ہلو فرنڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی سوڈیو میں ہم بولی وڈ فیلم نلیسٹی کے ایکٹر سپر مارڈل اور پروڈیسر ملن سومن کی ایز این ایکٹر اور پروڈیسر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ویور ملن سومن نے ایز این ایکٹر اپنی فلمی کریر کا آغاز سال دو ہزار میں ریلیز ہونے والی مووی ترکیب سے کیا اور اس کے علاوہ سولہ دسمبر پایا اگنی ورشہ رولز پیار کا سپر ہٹ فارمولا اس جیسی موویز میں ایز ایلیڈ ایکٹر کے طور پر کام کیا کیا وجہ بنی کہ ملن سومن سپورٹنگ ایکٹر اور یا پھر ویلن کے طور پر موویز میں کام کرنے لگ گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایز این ایکٹر ملن سومن کا کمپلیٹ باکس آفیس کریر انیلائز کرنے جا رہے ہیں تو اپنے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور ایز این ایکٹر ملن سومن کی بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو مووی کا نام ہے ترکیب اس فلم کو ڈاریک کیا تھا اسماعیل شروف نے فلم کی لیڈ کاس میں نانا پاڑے گر، تبوش، ہلپا شیٹی، ملن سومن اور عزیدیا پانچولی اسو دو شرانہ شامل تھے یہ فلم 23 جون سال 2000 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا پانچ کروڑ اور اس نے انڈیا میں پانچ کروڑ 29 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم قرار دی گئی سمرجی داز گبدہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی پیار کی دھن فلم کی لیڈ کاس میں ملن سومن، ہنہ اور سواتی شامل تھے یہ فلم سال 2002 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا ستر لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 85 ہزار کے کلیکشن کی اور باکس آفیس بر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور منی شنگر کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی سولہ دسمبر فلم کی لیڈ کاس میں ملن سومن، دیپا، نیتا، شرمان، ڈینی اور گلشان گروبٹ شامل تھے یہ فلم 16 دسمبر 2002 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا چار کروڑ اور اس نے انڈیا میں چھے کروڑ 36 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی قرار دی گئی آرچن سجنانی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی اگنی ورشا فلم کی لیڈ کاس میں آمیتا بچن، جیکی شروف، ناغر جونا، روینہ اٹنڈن، ملن سومن شامل تھے یہ فلم 30 اگز 2002 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا چھے کروڑ اور اس نے انڈیا میں ایک کروڑ 71 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور پارا وی تی بالا گپالن کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی رولز پیار کا سپر ہٹ فارمولا اس فلم کے پروڈیسر خود ملن سومن تھے فلم کی لیڈ کاس میں ملن سومن، تنوجہ، میرا، واسو دیون اور اس کے علاوہ نمرتا بورا شامل تھے یہ فلم 5 دنبر 2003 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ 50 لاکھ اور اس نے انڈیا میں ایک کروڑ 9 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم قرار دی گئی ویگرم برڈ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی جو فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیوال لارا دتا ملن سومن شامل تھے یہ فلم 18 فروری 2005 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 9 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 4 کروڑ 24 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی آشوک کوئل کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی بھاگ ماتی فلم کی لیڈ کاس میں تبو ملن سومن اور آشوک کوئل شامل تھے یہ فلم 26 اگرز 2005 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 3 کروڑ 50 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 3 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی فلم کی لیڈ کاس میں مینک برار ملن سومن یکتہ موکے شامل تھے اور یہ فلم 18 اگرز 2006 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ اور اس نے انڈیا میں صرف 2 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی پین نیلن کی ڈیریکشن میں بننے والی جیپنیز اور ہنڈی لینگویج کی مووی ویلی آف لاور فلم کی لیڈ کاس میں ملن سومن میلنی اور نصیر الدین شاہ شامل تھے یہ فلم پندر چولے 2006 کو رلیز ہوئی تھی یہ فلم صرف جاپان میں تھرر پر رلیز کی گئی تھی انڈیا میں یہ فلم تھیرٹرز پر رلیز نہیں ہو سکی جاپان میں اس فلم مووی کا ورڈک رہا تھا ڈیزاسٹر مووی کا سباش کبور کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی سے سلام انڈیا فلم کی لیڈ کاس میں سنجے سوری ملن سومن اور سندیا مریدول شامل تھے یہ فلم تین ماہ 2007 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ پچاس لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف چھ لاکھ کے کلیکشن کی اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ساگر بلاری کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی بھیجا فرائی فلم کی لیڈ کاس میں وینے پاٹھک، رجت کپور، ساریکہ، رنویر شورے اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم تیرہ اپریل 2007 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ پچاس لاکھ اور اس نے انڈیا میں آٹھ کروڑ اٹھانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا گوتم واسوداس مینن کی ڈیریکشن میں بننے والی تامل لینگویج کی مووی پچائے کیلی موثو چرم فلم کی لیڈ کاس میں سارانت کمار، جیوٹھی اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم تیرہ فروری 2007 کو رلیز ہوئی اور باٹس آفیس پر اسے ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا پیٹر فلم کی ڈیریکشن میں بننے والی سویڈش لینگویج کی مووی ارن دہ نائیڈ ٹیمپلر اس فلم کی لیڈ کاس میں ملن سومن شامل تھے سویڈش لینگویج کی یہ مووی کئی ساری لینگویج میں ریلیز کی گئی تھی ہنڈی کے علاوہ اور ورلڈ والڈ ریلیز ہونے والی سویڈش مووی ارن دہ نائیڈ ٹیمپلر باٹس آفیس پر اسے ایک ہیڈ فلم قرار دیا گیا تھا پاون اسکویل کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی بھرم فلم کی لیڈ کاس میں ڈینو موریا ملن سومن شامل تھے اور یہ 4 اپریل 2008 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ہنڈی کے علاوہ انگلیش لینگویج میں بھی ریلیز کی گئی تھی فلم کا بجر تھا چھے کروڑ اور اس نے انڈیا میں صرف 38 لاکھ کے کلیکشن کی اور ورکس آفیس پر اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا اور بھی ور اسی طرح پیٹر فلنٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی سویڈش لینگویج کی مووی ارن دہ کنگڈوم ایڈ دہ روڈز اینڈ اس فلم کی بھی کاسٹ کا حصہ تھے ملن سومن اور یہ فلم 22 اکس 2008 کو رلیز ہوئی تھی ورڈ وال اس فلم کو کافی لینگویجز میں رلیز کیا گیا تھا ہنڈی میں یہ فلم نہیں آئی ہے اور کلیکشن کے حساب سے اس فلم کو ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا تھا دیپتی نوال کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دو پیسی کی دوب چہرانے کی بارش اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں منیشہ کوریلا رجت کپور سنجے نوال اور ملن سومن شامل تھے اور یہ فلم 22 مئی 2009 کو کینن فلم فیسٹویل میں رلیز کی گئی تھی تھیٹرز پر یہ فلم ابھی تک رلیز نہیں ہو پائی اور ویور روحیت نیر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شیڈو فلم کی لیڈ کاسٹ میں ناصیر خان سنالی کلکرنی اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم 21 اگز 2009 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تا 3 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 47 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی جہویتہ راجہ شیخر کی ڈائریکشن میں بننے والی تلگو لنگویج کی مووی ستیہ میں وجہ تھے فلم کی لیڈ کاسٹ میں راجہ شیخر شیوہ جی اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم 13 فروری 2009 کو رلیز ہوئی اور ووکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم قرار دیا گیا موہن سوالکر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی نقشترہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں شوپ سبینہ شیما ملن سومن اور امن اوپم کھیڑ شامل تھے یہ فلم 29 اکٹوبر 2010 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا چار کروڑ پی جب تر لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف سولہ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی این لنگوہ سوالکر کی ڈائریکشن میں بننے والی تامل لنگویج کی مووی پایا فلم کی لیڈ کاسٹ میں کارتھی تمانہ بارٹیا اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم دو اپریل 2010 کو رلیز ہوئی اور واکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا آر پارتھی بان کی ڈائریکشن میں بننے والی تامل لنگویج کی مووی ویتھاغن فلم کی لیڈ کاسٹ میں خود آر پارتھی بان پورنا اور اس کے علاوہ ملن سومن بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 18 نومبر 2011 کو رلیز ہوئی اور واکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ایشوانی چودری کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی جوڑی بریکر فلم کی لیڈ کاسٹ میں آر مادوان بیپاشا باسو اومی ویدیا اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم 24 فروری 2012 اور لیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 21 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 9 کرو 65 لاکھے کلیکشن کیے اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تو ویاز فالک کی ڈائریکشن میں بننے والی سویڈش انگلیش لینگویج کی مووی ایجنٹ ہیملٹن اس فلم کی کاسٹ میں بھی شامل تھے ملن سومن اور یہ فلم رلیز ہوئی تھی سات ستمبر 2012 کو اور باکس آفیس پر اسے کیاوریج مووی قرار دیا گیا بیجوانی نمبر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ڈائریکشن میں بننے والی مووی فلم کی لیڈ کاسٹ میں وکرام نیل نیدن مکیش تبو اور اس کے علاوہ ملن سومن بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم ایک فروری 2013 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 35 کروڑ اس نے انڈیے میں 3 کروڑ پی 70 لاکھے کلیکشن کی اور یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی سورج کی ڈائریکشن میں بننے والی تامل لینگویج کی مووی ایلکس پینڈین فلم کی لیڈ کاسٹ میں کارتھی، انکشکا، شیٹی اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم 11 جنوری 2013 کو رلیز ہوئی سنجے لیلہ بنسالی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی باجی راو مستانی فلم کی لیڈ کاسٹ میں رنویر سنگھ، ڈیپیہ کا بادگون پریانکا چوپڑا اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم 18 دسمبر 2015 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 145 کروڑ اس نے انڈیا میں 184 کروڑ 20 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی راجہ کرشنا مینن کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شیف فلم کی لیڈ کاسٹ میں سیف علی خان پدمہ پریہ اور ملن سومن شامل تھے اور یہ فلم 6 اکتوبر 2017 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 31 کروڑ اس نے انڈیا میں صرف 6 کروڑ 37 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سنجیو بالات کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ہمارا تیرنگا فلم کی لیڈ کاسٹ میں آشمیت پاٹیل ملن سومن اور راہل دیو شامل تھے یہ فلم 19 جنوری 2018 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس فلم نے انڈیا میں صرف 3 لاکھے کلیکشن کی اور اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا نیلسن دلپ کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی تامل لینگویز کی مووی ڈاکٹر فلم کی لیڈ کاسٹ میں شیوہ کارتھی کیان پریانکا آرول موہن اور ملن سومن شامل تھے یہ فلم 9 اکتوبر 2021 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 25 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا باکس آفیس پر 100 کروڑ کے کلیکشن کیے اور یہ تامل لینگویز میں 2021 کی اب تک کی تیسری ہائز گروسنگ مووی بھی ہے اور باکس آفیس پر ڈاکٹر کو ایک بلوک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور یہی ایز این اکٹر ملن سومن کی اب تک کی رلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو ویور ملن سومن نے ایز این اکٹر 29 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سنگی ایک مووی بلوک بسٹر چار موویز ہیٹ چار موویز ایورید چھ موویز فلوک اور تیرہ ڈیزاسٹر رہی اور ان کی ایک فلم فلم فیسٹیویل کیلئے بنائی گئی تھی تو اس حساب سے ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے 32.14% تو یور یہ تھی ملن سومن کی رلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل تو ایز این اکٹر ملن سومن کی رلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نہ مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ نیزہ ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڑ رس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھولتی رہیں ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ورس کا وقت بہت شکریہ